پاکستان حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشیف لائے اور اپنے ولولا انگیز خطاب سے مختصر الفاظ میں ہمیں مستفعوس فرمائیں مولانا عبد المجید صاحب اور حضرت ندیم تشیف لائے ہیں میری حاضری میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ میں یہاں آپ سے کچھ عرض بھی کریں گا مولانا سے بعض امور میں ملاقات ضروری سمجھتے ہوئے حاضری ہوئے اور پھر وہ وہیں سے گھر سے سیدھے یہاں چلے آئے اور پھر یہاں آ کر پتا چلا کہ میری جنس تبدیل کی جا رہی ہے مہرحال میں آپ کا بھائی ہوں نہ بلبل ہوں نہ شیر ہوں نہ چیتا ہوں نہ کوئی اور بلا ہوں انسان ہوں اور انسان ہی سب سے افضل ترین مخلوق ہے اللہ تقریریں بہت ہو چکی ہیں تقریروں کا موسم بھی نہیں ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہم تقریروں کے حوالے سے معروف ہیں شہلت رکھے ہیں ایک آج کے ہم کام کے حوالے سے معروف ہو جائے ہیں یعنی گفتار کے نہیں کردار کے لوگوں میں شامل ہو جائے ہیں ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں سہم رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم موجودہ حالات میں کس مول پر کھڑے ہیں بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں ہم شاید اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں لیکن یہ امتحان ہمارے لئے بھی موت اور زندگی کی کشم کش سے کم نہیں زمانے کو وہ دور بھی یاد ہے جب شاگردانِ رسول کو آپس میں نڑا دیا گیا تھا وہ جو عظمت کا حمالہ تھے وہ جو تدبر اور بصیرت کے جبال تھے جن سے زمانے نے سوچنا سیکھا جن سے زمانے نے دیکھنا سیکھا جو مردم شناسی میں اپنا انتیازی مقام انہیں لڑا دیا دشمنی جب جمل میں بارہ ہزار ناشے کٹی پڑی تھی اور سفین میں ستر اسی ہزار انسان کٹے پڑے تھے جب حضرت تنہ رضی اللہ عنہ کے سوکے ہوئے اس بازو کو اٹھا کر سیدنا علی اشتبار تھے جو احد کے غزوہ میں اللہ کے رسول پر برسنے والے تیروں کا دفاع کرتے ہوئے اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ پھر وہ بازو سوک گئے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جلد کی بشارت دے دی ان کے لاشے پر بیٹھے ہوئے سیدنا علی کے درد کو اور دکھ کو کوئی سمجھے سازشیں بہت گہری ہیں آپ کے دشمن کو آپ کے مخالفین کروڑوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا آپ درجلوں سے ڈر لگتا وہ اس کوشش میں تھا اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے آپ میں یکجہتی نہ بن پائے آپ میں وحدت وجود میں نہ آ جائے وہ اس کے لئے بہت خوبصورت سالسے کرتا ہے پہلے جہاں مذہب کو مذہب سے لڑایا گیا تھا تخصیم کے بعد مسجد مسجد کے مقابلے میں لائی گئی خطیب خطیب کے مقابلے میں لائی گیا محقق محقق کے مقابلے میں لائی گیا مفتی مفتی کے مقابلے میں لائی گیا تاکہ مذہب متنازہ ہو کر غیر محصر ہو جائے اب آپ کو آپ کے مقابلے میں لائی گیا آپ خود اپنے مقابلے میں کھڑے ہوئے میں طویل گفتبو نہیں کرنا چاہتا ہوں مولانا اب مجرم ہوئے نا اسمبلی میں بیٹھے ہیں اسمبلی والوں نے ایک نسبت ان کے حوالے چڑھ دی خارجہ امور کے سٹنڈنگ کمیٹی کی بعض حضرات نے چاروں طرح سے دھانے کھول دی اور یہ دھانے کھولنے والے وہی ہیں جو طرستے ہیں کبھی ڈی سی کا فون آ جائے ہمارے پاس وہ سب کچھ جو ہمارے لئے حرام ہے اگر ان کو ایک ٹکڑا بھی میسر آ جائے تو وہ آفاقی تحفہ سمجھ کر حلال سمجھ کے ہڑپ کر جائے لیکن اگر وہی کام ہم سے ہو جائے تو وہ مطلق حرام ہے ہمارا حال اس مظلوم خاند جیسا ہے جس کی بدتینت بیوی پہلے تو اسے تانہ دیتی تھی کہ لوگ ولی ہوتے ہیں تو پرواز کرتے ہیں تو تو پڑا رہتا ہے چار پائی پر نمالوم اس بچارے نے کتنی مدت دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی پرواز کی قوت دے دے اللہ نے اسے اڑنے کی توسیق دے دی گھر کے سامنے اڑا بیوی نے دیکھا واپس آیا تو کہہ لگی دیکھا آج ایک اللہ والے کو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا تو تو ایسا ان کھٹو ہے ایسی وبال جان بنا ہوا ہے علاج دشمن پڑا رہتا ہے چار پائی پر کہا تو پھر جو اڑ رہا تھا میں ہی تو تھا کہہ لگی ہاں ہاتھوں میں پہلے سمجھ گئی تھی جو تیرہ تیرہ اڑ رہا ہے وہ ہی منحوس ہوگا اڑنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہم اگر بیٹھے رہے تو بدعمل قرار پائیں بےعمل قرار پائیں اور اگر اٹھ بیٹھے تو بدعمل قرار پائیں ہمارا آپ بیٹھنا بھی کمارک اصل میں حاسد کہتے ہی سیکھو وجود قضم بل حاسد جو ہے نا وہ کبھی اپنا دفاع حاسد کو محسود کبھی مطمئن نہیں کر سکتا میں تو اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں آپ کے سچے ہونے کے لیے یہی دلیل کیا کم ہے کہ آپ حاسد کو مطمئن نہیں کر سکتے جس دل آپ کا حاسد آپ میں مطمئن ہو گیا آپ سمجھ نہیں رہی ہے کہ آپ پچھلی سے اتر گئے آپ اس وقت آپ کا حاسد آئی ابھی کچھ سے کام لینے کے لیے فلا طریقہ ہوتا آپ کا ایک ماضی ہے آپ کی ایک پہچان ہے اپنی اسی پہچان کو اور اپنے اسی ماضی کو آپ اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنے اس ماضی اور پہچان سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں پھر وہ ہوگا جو کچھ اور چاہتے ہیں مفتی معمود کے حاسدین ملزم ہو سکتے تھے تو مفتی معمود کے رفقہ کیوں ملزم نہیں ہو سکتے مجھے بتا دی مفتی ساتھ کے حاسدین آج جنکے کی چوٹ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لے لیا ہم نے بدلہ لے لیا اور مزید ہم بدلہ لینے والے آپ یقین کیجئے مولانا کی انتخابی مہم میں میں جب دل ایشمال خان میں تھا ان کی مخانفت اتنا دنیا دار لوگ نہیں کر رہے تھے جتنا جاری والے کر رہے تھے ان کے مقابلے میں جو شخص میدان میں تھا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن بس اتنا ضرور مجھے اجازت ہونی چاہیے اتنا مجھے حق ہونا چاہیے اس کے مطلق تینے کا کہ وہ دین کا نمائندہ نہیں تھا دین کا نمائندہ نہیں شیر اس کا انتخابی نشان تھا اور وہ دین کا نمائندہ نہیں تھا لیکن دین کے نام پر پڑھنے والے دین کے نام پر روٹیے کھانے والے اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور ہمارے خلاف زہری لاپراب گنڈا کر رہے تھے زہری لاپراب گنڈا کر رہے تھے اس سے پہلے لکسل میں بھی ایسا ہوا اب بھی ایسا ہوا تو میرے عزیز دوستوں میں آپ سے یارت کر رہا ہوں کہ دشمن نے بہت گہری سازشیں کی ہیں آپ کے مستقبل کو ثبوت آج کرنے کے لیے میرا خیال میں ہمیں بھی آزم کر لینا چاہیے کہ اس ملک کو اسلامی نظام عادل سے ہم کنار کرنے کے لیے اس سرزمین کو قرآن و سنت کے آئین سے ہم کنار کرنے کے لیے ہمیں بھی کوئی کوتا ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں ساتھ مل کر چلنا چاہیے ہمیں باطل قوتوں کے حضائم کو ناکام بنانا چاہیے اور سچ کا پرچم اونچہ رکھنے کے لیے ہمارے درمیان وہ مثالی اتحاد قائم ہو جائے کہ دشمن ہمیں دیکھ کر خوف زدہ ہو اسی کو کہتے ہیں اللہ آپ کو اس کا مصداق بنائی میں شکریہ کے ساتھ منتظمین کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے ملاقات اس پوزیشن میں نہیں ہوا پھر کبھی مولانا کو آپ وقت دے انہوں نے محافظ امیر بھی کہنا ہے اور آپ کے بڑے تیکھے بڑے تلخ سوالات کی بھی وہ ملیے بیٹھے ہیں مٹھی بھرے بیٹھے ہیں اس لیے میں بھائی آتا رہوں لاتے پر ان چار اشار ہیں زیادہ نہیں شدر شاہدی کے خطاب ہونے والا ہے حق کی پہچان ہے خطیب العصر سبحان اللہ نے کہا دو حق کی پہچان ہے خطیب العصر یہ حضرت توہیدی صاحب کی بھی فرمائش تھی ان کی محبت شاہدی سے آپ عبرات تمام عبرات کی محبت اشاری یہاں تشریف لائے آپ کی دعوت پر حق کی پہچان ہے خطیب العصر قوم کا مان ہے خطیب العصر قوم کا مان ہے خطیب جس خدا کے ہیں بے شمار حسان جس توجہ توجہ جس خدا کے ہیں بے شمار احسان اس کا احسان ہے خطیب العصر اس کا احسان ہے خطیب العصر قوم کا مان ہے خطیب العصر اور دل پہ کیوں نقش ہو نہ ایک ایک حرف دل پہ دل پہ دل پہ کیوں نقش پڑھتا قرآن ہے خطیب العصر دل پہ دل پہ کیوں نقش ہو نہ ایک ایک حرف پڑھتا قرآن ہے خطیب العصر اس خدا کا جس خدا کے ہیں بے شمار احسان اس کا احسان ہے خطیب العصر اور بہرے جس کے آنگن میں گل ہے رنگ برنگ جس کے دامن میں گل ہے رنگ برنگ جس کے دامن میں گل ہے رنگ برنگ وہ گلستان ہے خطیب العصر وہ گلستان ہے خطیب العصر پڑھتا قرآن ہے خطیب العصر اور پہدی صاحب کے لیے کہ سارے علماء کی سب خطیبوں کی سارے سارے علماء کی سب خطیب کی آن اور شان ہے خطیب العصر آن اور شان ہے خطیب العصر آن اور شان ہے خطیب العصر اور بحر تبلیغ جائے دیش بدش بحر تبلیغ جائے دیش بدش پر رہتا ملتان ہے خطیب العصر بحر بحر تبلیغ جائے دیش بدش بحر تبلیغ جائے دیش بدش رہتا ملتان ہے خطیب العصر قوم قوم مان ہے ستیب العصر حق کی پہچان ہے قرآن ہے وہ کتاب ہدایت خدا گواہ یہ میرے ساتھ ساتھ تھا خدا گواہ اللہ کو آپ بھی گواہ بنائے قرآن ہے وہ کتاب ہدایت خدا گواہ قرآن است خدا خدا نے جس کی حفاظ خدا گوا خود کی خدا نے جس کی حفاظت خدا گوا ہے اور قرآن سے ہے جس کو محبت خدا گوا ہے قرآن سے ہے جس کو محبت خدا گوا قرآن کرے گا اس کی شفاعت خدا گوا قرآن کرے گا اس کی شفاعت زور سے ذرا قرآن کرے گا اس کی شفاعت خدا گوا اور قرآن ایک ایسی ہے دولت خدا گوا قرآن ایک ایسی ہے دولت خدا گوا جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گوا جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گوا اور ایک ایک لفظ اس کا ہے حکمت خدا گوا ایک 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 لفظ اس کا ہے حکمت خدا گوا ایک ایک آیت اس کی ہے رحمت خدا گوا ایک ایک آیت اس کی ہے رحمت خدا گوا اور قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ان سب کو مبارک ہو کہ قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا بالازِ عرشِ ان کی ہے عزمت خدا گوا ایک ایک لفظ اس کا ہے حکمت خدا گوا قرآن ہے وہ کتاب ہدایت خدا گوا اور خود کی خدا نے جس کی حفاظت خدا گوا اور پڑھنے پہ ہی فقط نہیں موقوف مومنوں ہے دیکھنا بھی اس کو عبادت خدا گوا ہے دیکھنا بھی اس کو عبادت ہے جس تو محبت خدا گوا قرآن کرے گا اس کی شفاعت خدا گوا اور قرآن کرے گا اس کی شفاعت زور سے ذرا قرآن کرے گا اس کی شفاعت خدا گوا اور قرآن ایک ایسی ہے دولت خدا گوا جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گوا جس سے خرید سکتے ہیں جنت بلند آس جس سے خرید سکتے ہیں جنت خدا گوا اور ایک ایک لفظ اس کا ہے حکمت خدا گوا ایک ایک آیت اس کی ہے رحمت خدا گوا ایک ایک آیت اس کی ہے رحمت خدا گوا اور قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ان سب کو مبارک ہو کہ قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا بالازِ عرشِ ان کی ہے عظمت خدا گوا ایک ایک لفظ اس کا ہے حکمت خدا گوا قرآن ہے وہ کتاب ہدایت خدا گوا اور خد کی خدا نے جس کی حفاظت خدا گوا اور پڑھنے پہ ہی فقط نہیں موقوف مومنوں ہے دیکھنا بھی اس کو عبادت خدا گوا ہے دیکھنا بھی اس کو عبادت خدا گوا اور قرآن جن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا بالازِ عرشِ ان کی ہے عظمت خدا گوا اور قرآن جب پڑے کوئی کاری تو چپ رہے